ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بولٹن کی سب سے نمائی خبر وہاں ہونے والے برفباری کے حوالے سے ہے اطلاعات کے مطابق ہیوی سنو فال کے سبب ہائی ویز اور شہروں کی اندرونی سڑکیں بلوک ہو گئی ہیں لوگوں کو سفر کرنے میں دکت کا سامنا ہے البتہ برفباری کے نظارے دیکھنے کی خاطر وہاں پہنچنے والے سیاہ لطف اٹھا رہے ہیں سڑکوں سے برف صاف کرنے کی غرض سے آرمی کے نوجوان بھی مدد کر رہے ہیں موسیقی 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 سرینگر شہر کی اندرونی سڑکوں کی صفائی کا کام بھی تیزی سے ہوا اس کی ایک جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے کنٹرول روم سے اس برف کی صفائی کی آپریشن کا جائزہ لیا جاتا ہے موسیقی 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 اور یہ راؤنڈ کلوک چلتا ہے 24 آس اور اس میں کہیں سے کوئی کمپلینٹ آئے گی تو یا جو ہماری ریگولر ڈپلائمنٹ سے اس کے بارے میں منیٹرنگ کی جاتی ہے اور اگر کوئی اور پرابلم آئے گی تو اس میں کہاں رینفورس کرنا ہے ڈپلائمنٹ وہ بھی کیا جاتا ہے انتناک زلہ کی مینسپل کمیٹی نے ڈیجیٹل بل بورڈز اور چمکتی روشنیوں والے فواروں کو لگانے کی ایک مہم چلائی علاقے میں لگنے والے نئے بل بورڈز اور فواروں کی وجہ سے علاقہ حسن میں مزید اضافہ ہوا ہے موسیقی 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 حالی میں جمہ کشمیر حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کی خاطر چار روزہ ٹریننگ کیمپ کا اعتمام کیا جس کا مقصد کووڈ کے بعد والی صورتحال میں سیاحت کی سنت کو واپس لانا ہے پوری دنیا کی طرح سیاحت کا کاروبار جمہ کشمیر میں بھی شدید متاثر ہوا ہے موسیقی 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 کے بار میں سنا تھا وہ ڈیفینیٹلی بیوٹی تو نو بیٹ یہاں جنت جو بولتے وہ ڈیفینیٹلی ہار جگہ ہم گلماگ گئے پہلگام گئے اب ہی ہم شرینگر میں ہے لوگ یہاں بہت ہی اچھے they are so much ان کی ہسپیٹالیٹی اتنی اچھی ہے کہ they like ہم شہرنگ میں ایک دو جگہ ہمیں شہرنگ کرنی پڑی تھی جہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسی نہیں جاتی so وہ ہمیں ایک ٹیکسی سے دوسرے ٹیکسی تک لے جاتے ہیں they even guide you with the whole way چاہیے وہ آپ کو proper راستہ بھی دکھائیں گے آج tourism کو بڑھاوہ یہ دے رہے ہیں کہ کوویٹ کی وجہ سے تھوڑا ادھر تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تھا tourism اب انشاءاللہ آستے آستے اوپر اٹھنے لگا ہے اب یہ جو ایویرنس پروگرام ادھر رکھا ہے چار دن کے لیے ہم خوش ہے ہونا چاہیے یہ اب بھی اور آگے بھی ہونا چاہیے پینڈمک کے بعد جو challenges آگے ہیں پورے overall world میں اور tourism sector میں بھی اس کے چلتے نئی چیزوں کا جو چاہے وہ vaccination ہو چاہے covid protocols ہو social distancing ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلے ایک دو سالوں میں ہی introduce ہوئی ہیں اب ان چیزوں کو اور بھی کیسے جو ہے بہتر طریقے سے implement کرنا ہے کیسے ٹوریسٹ کے ساتھ مل کر کے ان کو آگے بڑھانا ہے یہ اس کے لیے ہمارے جو سورس پرویڈرز ہیں ان کی ان کو ایک ٹریننگ ان کی کرنی ہے ان کا ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے تاکہ پورے جتنے یہ چیلنجز ہیں ان کو چلتے ہوئے ٹورزم کو پرموٹ کیا جائے سریننگر کی زبراون ہیلز کے ایک مندر کی نگے داشت سریننگر کا ایک مسلمان شخص نسار احمد علائی کر رہا ہے جس کا چرچہ اب پورے بھارت میں ہو رہا ہے نسار احمد کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں میں کمی کا سامنا ہے مگر ان کا انسانی جذبہ بہت اندا ہے جس کو سبی سرا رہے ہیں ایک مندر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک شیو جی کا مندر ہے جو کی اشبر میں ایک آشرم ہے اشور آشرم ہے جو یہاں کے ہیڈ ہے وہاں پہ اندرکرشن رہنا وہ ہی اس کی دیکھ بات کرتے ہیں اور اس کی دیکھ بات کرتے ہیں ہماری مسلم community کے لوڈ کرتے ہیں نسار احمد علائی is a specially abled person who is visually and hearing impaired but despite of his shortcomings علائی takes care of this temple with utmost determination and responsibility علائی's father took care of the temple for six years علائی's after him علائی proceeded and takes care of the temple including its cleaning and protection locals believe this temple is a sign of kashmir's mutual brotherhood یہ یہ تہو پرانی واد ہے یہاں پہ کشمری ہر ایک مذہب کو یہاں پہ ریسپکٹ کرتے ہیں ہر ایک مذہب کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کشمری ہاں پہ ریسپکٹ کرتے ہیں ہر ایک مذہب کو یہاں پہ یہاں پہ ریسپکٹ کرتے ہیں with india's ability to stay united despite its diversity آج کا ہفتہ بار جمہو کشمیر نیوز بولیٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ اے این آئی کی کٹسی کے ساتھ بیکھنے کا بہت شکریہ تیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز این ویوز بولیٹن